بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعنی آلہی وعطرتہی بے عدد کل ملوم اللہ کا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الرَّاشِدِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ الرَّاسِ سب مل کر پیش فرمائیں وَأَصْحَابِهِ الرَّاسِ قابلِ صد احترام حاضرین وَسَامَئِينَ وَأَصْحَابِهِ الرَّاسِ الحمدللہ آج ہم سب ایک پاک اور متاہر ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور قبلہ مخترم پیکرِ اخلاص و محبت دائیِ اتحادِ امت خجتُ الاسلام حضرتِ آغاز سید جواد نکوی وَدَّذِ اللَّهُ الْعَالِ آپ کی کاوش سے محنت سے آج امت میں بیداری پیدا ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا اللہ پاک نے خطاب فرمایا ایمان والوں سے اس خطاب سے کسی بے ایمان کا کوئی تعلق نہیں لفظِ آمانون تو ہید و رسالت پر جن کا کامل ایمان ہے ان سے اللہ مخاطب ہے اللہ کی وحدانیت اور ختمی مرتبت سرکارِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر جن کا کامل ایمان ہے اللہ ان سے بات کر رہا ہے اتَّقُ اللَّهُ تقویٰ اختیار کرو اللہ کے لئے اللہ کی منشہ یہ ہے کہ مومن مسلمان صرف کلمے پہ کھڑا نہ رہے اہلِ ایمان کو صاحبِ تقویٰ بھی ہونا چاہیے کسی نے حضرتِ صادقِ ملت امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے پوچھا حضور یہ تقویٰ کیا ہے تو آپ نے فرمایا ایک پک ڈنڈی ہو دونوں طرف کیچڑ ہو اور اس کے دونوں طرف خاردار جاڑیاں ہوں اور بندے نے بھریک لباس پہنا ہو اس پک ڈنڈی سے اپنے لباس کو بجا کر گزر جانا اسی کا نام تقویٰ ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ پک ڈنڈی دنیا ہے وہ خاردار جھاڑیاں دنیا کے لوازمات جو اللہ اور اس کے رسول سے بیگانہ کریں بندہ دنیا گزارتے ہوئے استقامت کے ساتھ موت کی دہلیس پر قدم رکھے اسی کا نام تقویٰ ہے اور پھر یہ دو چیزیں آئیں ایمان اور تقویٰ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں متقی بھی ہونا چاہیے پھر صرف تقویٰ کافی نہیں کونو ما صادقین کسی صادق کی سنگت کو اپنانا یہ کامل ایمان ہے موسیقی موسیقی